بہت مہربانی خدا آپ کو جزائی خیارت ہے کہاں سے بات کر رہے ہیں میں یوپی سے بات کر رہا ہے محمد رشاہ یوپی اتر پردیش وہاں پہ اللہ صلی اللہ کے پاس ہے لکنو کے پاس ہے شیعت غیر شیعت نا حمدی تعالیٰ میں سنی ہوں حکم کریں بھائی صاحب آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں جی 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 میں نے آپ سے پیشتے نشست میں آپ سے غلیباً آپ سے سوال میں نے کیا تھا تو آپ نے اس کا جواب نہ دیتے ہوئے تو میں آپ سے دوسرا سوال یہ کرنا چاہتا ہوں اس سوال میں رہی ہے کہ حضور حیدر کررار مولا علی کرم اللہ وجہو الكریم جو چوتھ خلیفہ ہیں اور اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے اور آپ لوگ جو ہے مولا علی حیدر کررار کو تمام انبیاء سبزل مانتے ہیں سوائے ماں رسول اللہ علیہ السلام کی آپ رسول اللہ علیہ السلام کی سوائے سارے انبیاء سے افزل مانتے ہیں ان کو آپ یہ بتائیے کہ کیا غیر نبی کی انبیاء سے افزل ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام کو انہیں فرمایا میں بتا رہا ہوں میں بتا تو آپ کو سنیئے مصند امام ححمد بن حنبل نے فضائل صحابہ کے اندر نکل فرمائے میں والی ایک نور سے تھے ایک میں نبوت عطا فرمائے ایک میں ولایت عطا فرمائے اس میں بھی شک نہیں ہے کہ حضرت ابو طالب ایمان والے ہیں یا نہیں ایمان والے ہیں اس میں بھی شک نہیں ہے کیونکہ جہاں جہاں نبی علیہ السلام کا نور منتقل ہوا وہ سب قسم معاہی تھے ملت ابراہیم پر تھے وہ سب قسم مسلمان تھے اس میں کوئی شک و شبہ بھی حمدی تعالیٰ نہیں ہے بعض نے اعتراض کیا ہے مگر بعض نے اس کے قائل ہیں تو یہ بتائیے کہ آپ جو اس کے قائل ہیں اور حضرت حضور حضر حضر کررار کو تمام انبیاء سے عفضل مانتے ہیں ہاتھ ہے کہ موسیٰ عیسیٰ حضر کررار سے تو اب عقلی دلائل نہ دیتے ہوئے کیونکہ آپ میں عقل کا زور نہیں ہے آپ نقل کے اوپر آتے ہیں تو ہمیں نقل دکھائے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا علی تم موسیٰ سے عفضل ہو تم عیسیٰ سے عفضل ہو مگر ہمارے قطوب میں عقیدے کی کتاب ہو یا جو ہے فق کی کتاب ہو اس میں مسررہ ہے یہ بات روشن افروز ہے کہ وہ ایک غیر نبی انبیاء سے عفضل نہیں ہو سکتا کسی میں نہیں ہو سکتا کیوں آپ کی کتابوں میں بھی مسررہ ہے شیخ علامہ باگماللہ باکر مجلسی نے حسوس الانبیاء جس کو حیات القلوب کہتے ہیں اس میں حضرت کیعنا میں علیاس علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے امام باکر سے جب حضرت علیہ السلام کی ملاقات ہوئی انہوں نے فرمایا کہ جب حضرت علی کے اوپر وحی آتی حضرت نبی علیہ السلام کے وحی آتی تھی وہ سنتے تھے حضرت علیہ حج البلاغہ کے اندر بھی علامہ شیخ رضی صاحب نے بھی نکل کیا جس کا ترجمہ علامہ جعفر حسین صاحب نے بھی کیا یہاں سے چھپتا ہے لکنوں سے حمدیت اللہ فقیر کے پاس موجود ہے اس میں جو وہ فرستے کو سنتے تھے اور نبی یہ خاصید ہوتی ہے کہ بلا واسطہ وحی کو بھی سنتا ہے اللہ سے کلام ہوتا ہے بات بھی کرتا ہے تو آپ نے نبی کا تقابل کیوں کیا حضرت علیہ سے موسیٰ کو دیا وہ صاحبی کتاب دے آپ نکل کی بات مت کریے گا کل کی بات آپ نکل کی بات کریں کوئی مثال مت دیجئے گا کہ نبی نے فرمایا جو بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ کتاب دیجئے نبی کا قول دکھا مرفوع مگر ملا باکر مجلسی نے مسرح کر دیا ہے کہ انبیاء سے تقابل نہیں ہو سکتا کیونکہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ نبی فرشتوں کو دیکھتے ہیں سنتے بھی ہیں اور اللہ سے بلا واسطہ کلام کرتے ہیں یہ صفت مولا علی میں نہیں ہے اس کو ملا باکر مجلسی کتابیں موت برنا کل کرتا ہوں میں کتاب لے کہتا ہوں مجھے کتاب لانے کی ضرورت ہے کتاب لے کہتا ہوں پر نکالیے کتاب نکالیے آیات القلوب نکالیے ملا باکر مجلسی صفحہ نمبر پانس ونسٹھ نکالیے میں بھی کھول لیتا ہوں مجھے کتاب کتاب لے کہتا اوکے عزیزوں یہ جناب کیا نام ہے آپ کا اسم اکرامی کیا ہے جی فکر کا نام محمد عرشد رضا عرشد رضا نام فکر کا اہل سنت والجماعت اوکے عرشد بھائی آپ دیکھئے میں آپ کو اپنے احدیث مطالبہ کیا ہے شیعہ کتب سے تو اس میں افضلیت ہو میں نے دکھائیے رسول اللہ کا قول دکھائیے رسول اللہ کا مرفوع قول دکھائیے مجھے موقف قول نہیں چاہیے حضرت اللہ اوکے آپ اجازت دے دیجئے جی فرمائیے اجازت دے دیجئے میں انتظار کر رہا ہوں شیعہ کے نزدیک رسول اللہ کے قول میں رحمہ تاہرین کے قول میں کوئی فرق نہیں ہے ان کا قول آپ کو پتا ہونا چاہیے ہمارے نزدیک ایک یہ آپ کے نزدیک ایک ہی ہے ایک ہے بالکل آپ کے نزدیک رسول اللہ کا ایک قول ہے نا شریعت کا مالک قول ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں ان کے صدق میں اور ایمہ تاہرین علیہ السلام کے صدق میں کوئی فرق نہیں ہے یہ کہاں سے لکھا ہے اس کی حدیث دیجئے پہلے پہلے مجھے اس کی حدیث دیجئے یہ دوسرا موضوع ہے دوسرا موضوع ہے نہیں نہیں اس کو دیجئے نہیں نہیں دلیل دیجئے نہیں کہنا نہیں ہوگا یہاں دلیل کی کام ہے بھائی آپ دلیل سے دیجئے ٹھیک ہے حسیمت دیکھیں حسیمت سمجھ گیا سمجھ گیا آپ کیوں اتنا جذباتی ہو رہے ہیں بھائی سمجھ گیا سمجھ گیا ہر چیز کا جواب ایک سیکنڈ میں نہیں دیا جا سکتا ٹھیک ہے نا یہ شیعوں کا آپ شیعوں کی عقیدہ سب لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ شیعوں کے نزدیک مولا علی نے نبی سے سکھا ہے نا بھائی بھائی سن دو شیعوں کے نزدیک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور رحمی تحرین علیہ وسلم کے قول میں کوئی فرق نہیں ہے ٹھیک ہے نا ان کا فرمان ایک جیسا ہے اور ان کے خلیفہ ان کی جانشین کا ان کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے ہے یہ کتاب ہے بحار الانوار جلد نمبر چبیس ملائزہ فرمائیں بحار الانوار جلد نمبر چبیس چابدار حیال طراف العربی یہاں پر صفحہ نمبر دو سو ستا سٹھ میں دو سو ستا سٹھ جلد نمبر چبیس باب تفضیلهم علیہم السلام على الانبیاء وعلا جميع الخلق ان کی تفزیل یعنی ان کی افزلیت تمام عنیبیاء پر اور تمام خلائق پر واخذو میثاقے ہیں انهم وعن الملائکہ وعن سائر الخلق اور اللہ تعالی نے میثاق خس کیا ہے وادا لیا ہے انبیاء سے اور ملائکہ سے اور تمام خلق سے ان کی اتباع کرو ان کی طاعت کرو ان کی تقذیز کرو ان کی تعظیم کرو ان کی تعظیم کرو اگم تاہرین علیہم السلام سے وانے والی العزم انما سارو والی العزم بحبهم صلوات اللہ علیہم اور جو انبیاء علی العظم من الرسول ہیں حضرت نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام یہ جن کو شریعت ملی ہے یہ علی العظم بنے ہیں کہ ان کا حب بہت زیادہ تھا اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے لئے اچھا پورا باب ہے اس میں حدیث بہت زیادہ ہیں ایک حدیث نہیں ہے پہلی حدیث کتاب تفسیر علی ابن ابراہیم سے روایت کرتے ہیں امام صادق علیہ السلام سے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اس نے مناجات کیا انی لا اقبل الصلاة الا ممن تواز کانے مما ناج اللہ موسیٰ موسیٰ نے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کیا کہ میں نماز اس شخص سے صرف اس شخص سے صرف اس شخص سے قبول کرتا ہوں جو میرے عظمت کے لئے وہ توازع کر دوں وَأَلْزَمَ قَلْبُهُ الْخَوْفِ اور اس کے دل میں میرا خوف ہمیشہ رہو وَقَتَعَ نَهَارَهُ بِذِكْرِ اور ہمیشہ اپنا دن میرے ذکر میں گزار دے وَلَمْ يُبِتْ مُسِرًّا عَلَى خَتِيَہَ اور رات کو رات اس کا گزرے جبکہ وہ کوئی خطا نہ کرے وَعَرَفَ حَقْ أَوْلِيَائِ وَأَحِبَّائِ اور میرے اولیاء اور احباء کا حق وہ قبول کرے فقال موسیٰ علیہ السلام یا رب تعنی بی اولیائیک و احبائیک ابراہیم و اسحاق و یعقوب یا اللہ تو کیا تیرہ مقصد یہی ہے کہ اولیاء اور احباء سے تیرہ مقصود ابراہیم اسحاق یعقوب میرے آباء ہیں فالہ ہم کذالک اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم اسحاق یہ میرے اولیاء اور احباء ہیں اللہ انی اردتو بذالک من من اجلہی خلقت آدم و حوہ ومن اجلہی خلقت الجنة والنار بلی لیکن یہ وہ نئی ہے جن کے نماز کی قبولی کا شرط ہو یہ وہ نئی ہے جن کے نماز کی قبولی کا شرط ہے ان کی محبت وہ کون ہے جس کے لئے میں نے جنت و نار خلق کیا اور جن کے لئے میں نے جن کی محبت میں میں نے آدم و حوہ کو خلق کیا وہ ہیں فقال ومن ہوا یا رب اس نے ارز کیا کہ وہ کون ہیں یہ وہ کون ہیں کہ جو ان سے بھی افضل ہیں ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام سے افضل ہیں جنت و نار انی کے لئے خلق کیا آدم و حوہ انی کے لئے پوری خلقت انی کے لئے وہ کون ہیں فقال اللہ نفرہ محمد احمد صلا اللہ علیہ وآلہ وسلم صلا اللہ علیہ وآلہ وسلم صلا اللہ علیہ وآلہ وسلم شققت اسمہ من اسمه مینا انfashionا اپنی اسم سے مشتقیا ہے لانی انا المحمود وہو محمد صلا اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ میں محمود ہوں ومحمد ہے ان کا اسم میرا نام سے فقال موسا یا رب اجعلنی من امته موسا نے دعا کیя اللہ مجے اس کا امت سے بنا دے مجے اس کا امتی بنا دے فرمایا یا مساء انت من امتي اذا عرفت منزلته ومنزلت احل بیته اس نے ارز کیاک اللہ تعالی نے فرمایا کہ تو اس کے امت سے ہوگا اگر تو اس کے معرفت رکھتے اور اس کے احل بیت کے معرفت رکھتے تو اس کے امت سے ہوگا بلی وما ان مثلہو ومثلہ احل بیتی فی من خلقتو کمثل الفردوس فی الجنان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسال اور ان کی احل بیت المسال فردوس کی مسال جنات میں جنات میں سب سے عالی جنت ہے جنت الفردوس جیسے جنت میں سب سے بہترین جنت فردوس ہے اسی طرح احل بیت الطاہرین علیہ وآلہ وسلم خلائق میں سب سے افضل ہیں فردوس جو ہے اس کی درختوں کے پتے گرتے نہیں ہیں اور اور اس کے جو کھانے ہیں لزائز ہیں وہ ختم نہیں ہوتے خراب نہیں ہوتے فمن عرفهم وعرف حقهم جالتو له اندالجہل علمہ جو ان کو پہچانے اور ان کے حق کو پہچانے میں ان کے جہل کو جہل کے بعد اگر وہ جاہل ہوں تو میں ان کو علم اتا کرتا ہوں وعند الظلمت نور اگر وہ تاریخی میں ہوں تو ان کو نور اتا کرتا ہوں اجیبہ قبل ان یادعونی میں ان کو اجابت کرتا ہوں اس سے پہلے کہ وہ مجھے پکارے میں ان کو اجابت کرتا ہوں وعوطیہ قبل ان یسئلنی اور ان کو اتا کرتا ہوں اس سے پہلے کہ مجھے پکارے اس کے بعد دوسری حدیث ربوبیت کا اقرار کریں و لرسوله بالنبوه رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوهت لامیر المؤمنین والائم بالامام اور امیر المؤمنین اور امیر طاہرین علیہم الصلاة والسلام کی امامت کا اقرار کریں فقالا الاسطو بربکم و محمد نبیكم و علی ان امامكم والائمت الهادون ائمتكم فوسفق اللہ نے ان سے پوچھاتا مطر رب نیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تر نبی نیو علیہ وسلم تر امیر حدی فقالا اللہ ان تقولو یوم القیامت ای تقولو یوم القیامت انہا کنا انہا غافلین یہ آیت جو ہے قرآن مجید میں میں آپ کو دیکھا ہوں شکریہ مبارکہ عراف میں بھائی صاحب آپ ہیں یا نہیں ہیں چلے گئے ہیں میں بول رہا ہوں میں سنا رہا ہوں حادث حادث سنا رہا ہوں آپ شیعہ عقیدہ جاننا چاہتے ہیں نا شیعہ عقیدہ نہیں سنیوں کی کتاب سے اپنے عقیدہ ثابت کریں گے اگر آپ مخالفین یہ کہاں کی دلیل ہے یارا حسن اللہ یاری صاحب آپ بحارو العلوان پڑھ رہے ہیں یہ ملامہ مجلسی کی اور آپ اپنے عقیدہ بیان کر رہے ہیں آپ سنیوں کی کتاب پڑھیں بخاری پڑھیں سیاستہ پڑھیں اچھا آپ کو اب میں بات سمجھ گیا نا اچھی بات ہے مجھے بات ختم کرتے ہیں آپ کی مخالفین کی کتابوں سے اترانا چاہتے ہیں امام رضا علی نے جب مناظرہ کیا تھا تو یہ خودی نصرانی کے طورے سے جواب پڑھا تھا کی قرآن سے جواب کیا تھا اللہ ماں سے ایک صدق اپنی کتاب میں نکل کرتے ہیں پورا مناظرہ تو میں نے آپ کی بات نہیں سمجھا نا آپ جو ہیں آپ کہتے ہیں کہ اگر بخاری سے میں آپ کو ایسی حدیث دکھاؤں جس میں بارہ امام رضا وہ افضل ہوں ٹھیکduction تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی خدمت میں عرب کرونا کہ آپ ہماری کتب سے ثابت کریں تو میں خاموش رہی ہے آپ کے کتب سے ثابت کرتا ہوں کوئی بات نہیں میں ثابت کا بھی تک آپ ثابت نہیں کرپائیں سنیے میری بات ابھی تک آپ ثابت نہیں کرپائیں میں آپ کے کتب سے ثابت کرتا ہوں میں قرآن سے اور آپ کے کتب سے ثابت کرتا ہوں نہیں صحیح مرفوع حدیث پیش کرے گا صحیح مرفوع حدیث کوئی بات ہے رسول دکھائیے حدیث نبی نے فرمایا کہ اہلی تم موسیٰ سے افضل ہو اسے آپ نے ابھی بتایا بحرون الوار کی کتاب آپ نے پڑھا میں ابھی آپ کو دکھا ہوں گا اب مجھے بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت برطر ہے یا آدم علیہ السلام کی عصمت برطر ہے نبی علیہ السلام برطر ہے وہ انسان کے تجاوز نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت ان کی پاکی بلند تر ہے یا حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ چھوٹا بچکانہ سوال مجھ پوچھئے یہ تو سنیوں کے بچے بچوں کو معلوم ہے کہ حضور وجہ تقلیق کائنات ہیں اچھی بات جب یہ پتہ ہو مت بولے آپ جواب دیجئے دیکھیں عزیزو جواب دیجئے آپ سے سوال مجھ پوچھئے میں نے اسے سوال کیا ہے کیا آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ لے رسول پیش کرے حدیث پیش کرے اوکے سمجھ گئے نا دیکھتے ہیں کہ بات کو دس سوال نہ دور آئیں مجھے بات کرنا ہے میں نے اسے سوال کیا عزیزو کیا سوال کیا میں نے کہا اسمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برطر ہے یا انبیاء صلف کی انبیاء علیہ العظم کی تو انہوں نے کہا یہ بچگانہ سوال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے تو اب دیکھو عزیزو یہ کتاب ہے مسلم یہ کتاب ہے مسلم چاب دار الفکر صدقی جمعیل اللہ تعالی صاحب کی تحقیق ہے چپی ہے یہ کتاب سنہ دو آزار دس میں دار الفکر بیروت لبنان میں صفحہ نمبر ایک آزار دو سو ساتھ میں کتاب فضائی للصحابہ باب فضائی لے اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر بتاتی جی حدیث نمبر اچھائی سو پچپن مکررات کے حصف کے ساتھ دو آزار چار سو چوبیس عائشہ سے روایت ہے خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداتن وعلیہ مرتن مرحل اب جب تک میں حدیث پڑھتا رہوں تو آپ خاموش رہیے پلیس مجھے انطراب نہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور ان پر یہ کملی تھی جو اون کی کملی تھی اور اس پر نقش نگار تھی زین کی جو سواری ہوتی ہے اون کی من شعرن اسود فجاء الحسن بن علیہ وسلم فادخلها حضرت امام حسن مشتبہ علیہ وسلم تشریف لائیں ان کو داخل کیا ثم جاء الحسین علیہ وسلم فدخل معا پھر امام حسین علیہ وسلم تشریف لائیں ان کو داخل فرمائے ثم جاءت فاطمتو سلام اللہ علیہ وسلم فادخلها پھر فاطمت سلام اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں ان کو بداخل کیا امام حسن علیہ وسلم امام حسین علیہ وسلم زہراء بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو داخل فرمایا ہے کملی کے نیچے کہا اندر پھر پھر علی علیہ السلام تشریف لائے فا ادخل ان کو بھی داخل فرمایا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کملی کے نیچے پھر انہوں نے اس آیت کی تلاوت کیا اللہ آیت کا ترجمہ کیا ہے عزیزوں اللہ تعالی چاہتا ہے کہ صرف آپ اہل بیت یہ سب کے لئے نہیں صرف آپ لوگوں کے لئے کملی کے نیچے داخل کون کرتا ہے بھائی کملی کے نیچے کون کسی کو داخل کرتا ہے یہ کوئی رسم نہیں ہے حدیث پڑھئے ہو بھائی آپ سنیئے حدیث پڑھ چکا ہوں بھائی میں نے کہا خاموش رہی جب تک میری بات ختم نہ ہو پھر خاموش رہو پھر آخر تک خاموش رہو جب تک میری بات ختم نہ ہو خاموش رہو تو کملی کے نیچے کسی کو داخل کرنا یہ کسی کا رسم نہیں ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرنا کوئی پیشہ تھا یا عرب میں کوئی ایسا پیشہ ہو کہ بچوں کو کملی کے نیچے داخل کرو ٹھیک ہے نا بالخصوص کے آپ کی بیٹی کی شادی ہو چکی ہے داماد بنا آدمی ہے شادی ہو چکا ان کو کملی کے اندر داخل کرو ٹھیک ہے نا اور یہ کوئی عرب میں جو ہے کوئی سردی بھی نہیں ہے تو وہاں پہ سردی ہوتی ہو اتنی سخت سردی ہے سب کو کملی کے نیچے داخل کرتے اگل کملی کے نیچے داخل کرنا کوئی رسم ہوتا تو اپنی بیویوں کو بھی داخل کرتے ان کے لئے بھی آیت تطریر پڑھتے ٹھیک ہے نا تو یہ کس لئے رسول پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کملی کے اندر داخل فرماتے ہیں دیکھو عزیزو یہ امت کو بتانے کے لیے یہ حصر بتانے کے لیے کیونکہ آیت میں اہل بیت کا ذکر ہے اور اس وقت کمرے میں اور بھی لوگ ہوں گے کمرے میں اور بھی لوگ ہوں گے وہ بھی ادعا کریں گے کہ ہم بھی رسول پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہم لوگ بیٹھے تھے ہم بھی بیٹھے تھے وہاں پہ پہ پنجستان پاک بیٹھے تھے پھر ہم بھی بیٹھے تھے تو رسول پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت کی تلاوت کی ٹھیک ہے نا اگر اس طرح ہوتا کہ مسجد میں اس طرح آیت کی تلاوت کرتے یا گھر میں کرتے کمرے میں کرتے باغ میں کرتے تو حصر ثابت نہیں ہوتا یعنی یہ صفات حجرے میں ہم بیٹھے بیٹھ میں ہم بیٹھے انہوں نے یہ تلاوت کی ٹھیک ہے نا تو رسول پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ سا عمل انجام دیا تو بہت عجیب ہے کہ ایک شخص خود ان کے عمر بہت ہے حجرت کے وقت ان کے عمر مبارک تھی ترہ پن سال اب حجرت کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے ٹھیک ہے نا امام حسن امام حسین علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد مہم حسین علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سنہ چار پانچ ہی جی کی ہے اس کے بعد یعنی رسول پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمر کے آواخر میں سنہ ستاون مغیرہ ستاون کی عمر ہے یا چپن ستاون کی عمر ہے کم از کم اتنا عمر ہے اور ان کی داماد ہے بیٹی ہے شادیشوں سب کو وہ کملی کی نیچے داخل کرتے ہیں پھر اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں آیت کیا کہہ رہا ہے دوستو حضرت صرف انما کا مطلب ہے حسن یہ صرف آپ لوگوں کے لئے کسی اور کے لئے نہیں ہے یرید اللہ اللہ کا ہمیشہ سے ارادہ ہے اور اللہ جو ارادہ کرتا ہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے لیوذ ہبا عدکم الرشت سے اہل البیت کہ اہل البیت یہ اس میں بھی حسن ہے کہ صرف آپ اہل بیت میں سے صرف آپ اہل بیت میں سے تم ہر قسم کی پلیدی کو دور کریں وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِرَ وَا آپ کو پاک اور پاکی زبنہ ہے یہ آیت کا شان نزول کون ہے شان نزول واضح ہے جس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت کی وہ معلوم ہے اور جو ترتیب قرآن ہے وہ ترتیب قرآن کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیاق و سباق کی جو ہم نے جواب بہت دیا کہ سیاق و سباق وہ ان لوگوں کی دلیل ہے